اسلام علیکم جی ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر قردیس کی آواز آل ان ون چینل پر اور آج پاکستان اور انگلنڈ کے مبیند سیریز کا تیسرا میچ جاری ہے اور ابھی پہلی نینس ختم ہوئی اور جب پہلی نینس کا کھیل ختم ہوا تو پاکستان کی ٹیم نے ایک محمد 331 رنز کا جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے انگلنڈ کے لیے اور یہ واقعی پاکستان کی بیٹنگ لائن آپ نے سکور کیا ہے یہ اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں 331 رنز ایک بیسٹن کے مقام پر باکستان نے ٹارگٹ سیٹ کیا حالانکہ یہ سیریز کا تیسرا میچ اور اس میچ کا سیریز کی اوپر کوئی اثر نہیں ہے سیریز پہلے ہی جی چکی ہے انگلنڈ کی ٹیپ میں ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں عبداللہ عشر صاحب جو کہ کرکٹ پر گیری نظر رکھتے ہیں آج کل گیموں پر زیرہ انہوں نے گیری نظر رکھی ہوئی ہے لیکن اینی ہاؤ تھوڑے سے سیریز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ مسکرار نکالنا ان کے ہماری جو مقصود تھا تو ویلکم جی عبداللہ صاحب کیسی طبیعت آپ کی بہت شکریہ مرچہ صاحب تینکیو اور طبیعت بلکل ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی اچھی اننگز آپ نے دیکھی اس کے باوجود آپ غصہ آیا ہوئے خیر ہیں نہیں مرچہ صاحب کوئی غصہ نہیں اور دکھ ہے کہ یہی اگر ایک میچ پہلے کھیلتے تو تیسرا میچ ایک بڑا چیلنجنگ میچ بن جاتا انگلینڈ کے لئے بھی اور مزہ ہا تھا سیریز کا پھر چلیے نیور دلہ سے ایک اچھا ٹارگٹ دیا ان لوگوں نے جی تو خیر بڑا مزہ آیا جب بابر آزم کی اننگز دیکھ کے اور ٹرو چیمپین پلیئر اور جس طرح انہوں نے کم بیک کیا سیریز میں پہلے دو اننگز میں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آج انہوں نے انشور کیا کہ وہ تیل دی انڈ وہ بیٹنگ کریں اور جب تیل دی انڈ وہ بیٹنگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ہے وہ ایک ہیلڈی ٹوٹل ہوگا اور ایسا ہی آج آج دیکھنے کو ملا تو جا کیک ریویوز پہ کریں گے بابر آزم کی اننگز پہ تو کیا آج دیفرنس کیا جی جو اتنی بڑی انگز کے لئے آج 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 میں مجھے سمجھا ہے بابر آزم نے ایک اپنا ٹائم لیا ہے تھوڑا اور وکیٹ اپنی تھوڑ نہیں کی نہ جلدی میں تھا ہو کسی کسیم کی جیسی سائیڈ پہ لازمی سی بات ہے کہ ان کو اس کو ایک سٹارٹ میں امام الحق نے پارٹنرشپ کی اس کے ساتھ پہ نیچے رزمان آگیا اور بات وہ یہ کہ ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کسی ساتھ کی پارٹنرشپ نہ لگیں اب اگر اسی طرح ہوتا کہ امام الحق رزمان بھی جلدی آر ہو جاتے بابرگی اوپر نہ چاہتے بھی پریشر آ جانا تو اور وہ اس پریشر کے اندر بندہ کلیپس کرنے کے زیادہ چانسز ہوتی ہے اس پر ایک تو دیسرا محل تھا کہ کوئی ان کو اس چیز کا پریشر بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں جیتے کوئی فرق پڑے گا اور دوسری سیٹ میں ان کی ایک پارٹنرشپ لگی تو اس وجہ سے یہ آج ان کی اتنی لمبی اننکس چلیں گے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کی اوپر آپ کی اس بات سے کہ اس میچ کی امپورٹنس جہاں تک ہے دیکھیں پریشر تو تھا اس چیز کا ٹیم کے اوپر کہ یا تھری نل اور ٹو ون زیڑا 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 اور اگر آج کا میچ پاکستان کی ٹیم ہار جاتی تو بلیب می کہ بہت زیادہ پریشر آنا تھا مینجمنٹ کے اوپر ٹیم کے اوپر کیپٹن کے اوپر بھی آتا اور سپیشلی اگر بابر نہ سکور کرتے تو ان کی اوپر بھی پریشر آ سکتا تھا نہیں مرزا صاحب بابر کی حد تک کہہ سکتے ہیں ان کی اوپر پریشر آ جاتا پر یہ پاکستان کا سیٹ اپ ہے اور اس میں وہ اس چیز کی روادار نہیں ہے کہ پاکستان ٹو ون سے ہارا ہے یا تھری زیرو سے رہا ہے وہ پریشر سیمی ہوگا تھوڑا بہتا جو ہر کا پھلکا ہوگا بارال یہ ایک انٹرنیشنل میچ کی امپورٹنس تو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے جی جی وہ ایک الگ چیز ہے بارالالہ یہ مینجمنٹ کی طرح سے کچھ خاص فرق نہیں پڑھنے والا جی جی تو یہ تھا جی بابر آزم کی اوپر باقی آج امام بڑھا اچھا کھلے جساہ چوجی صاحب آپ سے بات ہوتی رہتی ہے کہ امام جو ہے وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ پلیئر ہیں بلکل اور اس کو سلسل موقع دینا چاہیے اور ایون دو کہ فرسٹو اوڈی آئیز میں وہ ارلی اوٹ ہوگے لیکن آج انہوں نے بھی ٹائم لیا اور ایک اچھی امام سر آپ دیکھیں کتنے عرصے بعد وہ اپنا کمبیک کر رہے تھے اور میرے خیال ہے وہ ٹیم سے ڈراپ نہیں ہوئے تھا ان کو کوئی انجری آئی تھی تو شاید اس وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے تھے ٹیم سے ہاں بلکل لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ ان کو پرچی پرچی کیوں کہتے ہیں لیکن بیٹر پلیئر دن اپرچی بہت سر بہت اور آپ کو اس طرح ایک اوپنر چاہیے جو ایک آپ کو ڈیفکل وارٹرز میں سے نکال کے ساؤنڈ ڈیپ وارٹرز میں سے نکال کے آپ کو ساؤنڈ ایک سٹارٹ دے آپ ہر وقت فخری بوریلائنگ کر سکتے ہیں فخر نے اس پوری سیریز میں کیا کیا سر فخر کا تو یہ ڈیلمہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل اتنے ساؤنڈ نہیں ہے مشکل صورتحال سے نکالا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن افریقہ میں بارال وہ اچھا کھیلے تھے اس میں کوئی ڈیلائنگ اسی بہت جیسے یزریز ان کو دی گئی لیکن فخر کے اوپر کوئیسٹن مارک ہے جی میری طرف سے تو باقی بابر اور رضوان نے بھی بڑی اچھی اننگز کھیلے بلکل ایسا ہی ہے اب بات اب آگے یہ ہی آتی ہے کہ شاہین سٹارک اور حریس کمنٹ کیا کر پاتے ہیں شاہین سٹارک میں آج پہلے دفعہ سن رہا ہوں اور اس کے علاوہ فہیم سٹوکس بھی ہم نے سنا لیکن شاہین سٹارکس کا میں پہلے دفعہ سن رہا ہوں یہ کب ہوا جی یہ واقعہ کب سے یہ اسرہ کا نام پبلش ہوا نہیں بلکل یہ تو ایک اداف ہے اچھا یہ آپ کی طرف سے ان کو نام دیا گیا نہیں یہ تو چلتا رہتا ہر وقت فیس بکی وہ ڈیپرنٹ پر مسئلہ بات ہوئی ہے کہ آج آپ دیکھیں نا لو رونڈر اس میں آپ کا فہیم اشرف تھا شداب خان تھا انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کو ٹیم میں ابھی تک ہم نے کیوں رکھا ہے شداب خان کو اگر آپ نے ایز آل رونڈر رکھا ہے تو ایز آل رونڈر نہ وہ وکٹ لے پاتا ہے نہ وہ سکور کر پاتا ہے تو اسے بہتر آپ اسی جگہ اماد لیں وہ کم سے کم سکور تو تھوڑا کر لیتا ہے اور رن بھی وہ تھوڑے روک لے گا ہے برابر ہی ہو گئے تو انہوں کا کام چلے آج تیسرا میچ ہے تو کیا بالنگ لائن میں کیا دیکھتے ہیں کیا یہ دیفنڈ کر لیں گے جو انگلینڈ کے ٹیپ ہارڈ آئے گی اور چیز کر لیں گے لازمی بات ہے سر وہ لوگ ہارڈ آئے گی ان کا اپنا گراؤنڈ ہے اور اتنا بڑے سکور سے وہ کبھی ڈرے نہیں ہے ان کو چیز کرنے بھی آتے ہیں اور بلکل سٹیٹ بکٹ ہے اگر ارلی وکٹ نہ ملی تو میرے حال میں یہ میچ انگلینڈ 55 & 45 کی ریشو ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بلکل برابر ہے میچ صرف آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر شاہد سکور بورڈ کا اتنا پریشن نہیں ہوگا جتنا سکور بورڈ کا ایک آپ کیا کہتے ہیں اس کو فائدہ پاکستان کی بولرز کو ہوگا ایک سائکلوجیکل ایڈوانٹر تھوڑا سا تھری ہنڈرڈ تھرٹی کا جو ایک پریشن ضرور ہوگا بے شک وکٹ بڑی اچھی خیریہ سارا کچھ ہے لیکن یہ اس چیز کا فائدہ پاکستان کو ہوگا سکور ان دا بورڈ رمیمبر کے ٹاز جیت کر آفر کی تھی بیٹنگ کی اس کے بعد ایک تین سو تیس کا ایک اچھا مجموعہ اصل کیا تو دیکھتے ہیں کہ اس نیچ کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے لیکن یہ فرسٹ آف تو پاکستان اس میں سیٹسفائی کر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بالنگ نائن اپ تیسرے میچ میں کچھ کر کے دکھاتی ہے یہ نہیں تو جہاں تک میری پرڈکشن ہے یہ 55-45 ان فیور آف پاکستان ہے جی چوہے صاحب آپ کیا گئے ہیں سیم سر میں نے کہا تھا 50-50 ہے 55-45 بھی نہیں سیم 50-50 ہے یہ میچ ہے بھی یہ بالکل برابر پوائٹ ہے ان کے دس پہلے ہوئے جب لو کھیلیں گے لیکن اس کے بعد پہر کوئی سوٹیال کلیر ہوگی یہ کہ میچ کس سائید میں چل رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں جی دوسری ایننگز کیسے جلتی ہے اور ریزلٹ کا نکلتا ہے میچ کا لیکن آج اچھی بیٹنگ کی ہے پاکستان نے اور دیکھتے ہیں فائنل ریزلٹ کا نکلتا ہے سٹے ٹیون اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ